موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز وزارت تجارت نے ایران اور افغانستان سے پیاس رمارٹہ درامت کرنے کی سمری تیار کر لی وزارت تجارت نویر کمر کی سربراہی میں جلاس ہوا جس میں ملک میں پیاس اور ٹیمارٹر کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق وزارت تجارت نے ٹیمارٹر اور پیاس درامت کرنے کی سمری تیار کر لی ہے دیرہ مراج عمالی میں امدادی سامان کے دو ٹرکوں پر متاثرین نے دھاوا بول دیا انتظامیہ کے مطابق دیرہ مراج عمالی میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران بدنظامی دیکھنے میں آئی ہے جہاں بھوک پیاس کے ستائے متاثرین نے امدادی ٹرکوں پر حملہ کر دیا اور سامان ساتھ لے گئے انتظامیہ کے کہنا ہے کہ یہ امدادی سامان ظل انتظامیہ کے جانب سے تقسیم کے لیے لیا گیا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایپ کے پرگرام کی بحالی منزل نہیں ٹویٹر پر جاری بیان میں آئی ایم ایپ پرگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایپ پرگرام کی بحالی معیشت کے لیے اہم ہے لیکن یہ منزل نہیں انہوں نے کہا کہ مرحلہ ہے جو ملک کو معاشی بحالی کے راستے کی طرف لے جائے معاشی خود انساری کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی چین نے پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے سو ملین یوان امداد کا اعلان کیا ہے چین کے صدر شی جنگ پنگ وزیراعظم لی کی چینگ نے پاکستان کے صدر اور وزیراعظم سے سلاب کی صورتحال پر اظہاریں افسوس کیا اور یک جیتی کا اظہار کیا چین کے صدر اور وزیراعظم کا یہ پیغام پاکستان میں چینی صفیر نونگ زونگ نے پاکستانی قیادت کو پہنچایا ہے جس کے جواب میں وزیراعظم شہباز شریف نے صدر شی جنگ پنگ اور وزیراعظم لی کی چینگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا مائر معیشت اکبر زیدی نے کہا ہے کہ پاکستان تیری کے انسام نے جو کچھ کیا وہ انتہائی گھٹیا بن تھا یہ بھی ممکن ہے کہ اسے غداری کے زمرے میں ڈالا جائے اسلامباد کے دالت نے پی ٹی ایرین مشہ بازگل کی زمانت کی درخورت درخورت خارج کر دی اسلامباد کے ایڈیشنل اینڈ سیشن جس زفر اکبان نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا اور عمران خان کے چیف آب اسٹاف کی زمانت کی درخورت کو خارج کر دیا پی ٹی ایرین ما فواد چودری کا کہنا ہے کہ شوکترین کی جو کول لیک ہوئی وہ ہماری پبلک پوزیشن ہے ایک بیان میں فواد چودری نے کہا کہ جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ گیس اور بجلی سے مطالق ڈیل ہوئی ہے ہم اس حکومت کی مدد نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ کرونا کے دنوں میں عمران خان نے بھی آئی ایم اپ سے بات کی تھی بات کرنے سے ڈیل ختم نہیں ہوتی اگر اس پرگرام سے متوسط طبقے کی کمر ہی توڑ دینی ہے تو ایسی شرائط ہم کیسے ماننے سیلا متاثرین دادو کی تحصیل مہر کے سرکاری کالج کی مگتوش عمارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں کالج کی مگتوش عمارت کی چھت کا پلستر اکھڑا ہے لیکن متاثرین آشیانی اوجرنے کے باعث یہاں پناہ لیے لیکن متاثرین آشیانی اوجرنے کے باعث یہاں پناہ لینے پر مجبور ہیں کومی ٹیم کے فاز بولر شانواز دھانی ایشیا کپ میں مصروف ہیں اور اس وقت دبائی میں ہیں لیکن لارکانہ کے قریب ان کا گاؤں حالیہ سیلاب کی نظر ہو گیا اس وقت پاکستان بترین سیلاب سے دو چار ہے جس میں اب تک تقریباً ایک ہزار سے زائد افراد جہاں بھاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد اپنے گھروں جانوروں اور فصلوں کو کھو چکے ہیں اور اب کھلے آسمان دلے زندگی بسر کر رہے ہیں اتاکارہ میرہ نے نیو یورک میں سیلاب متاثرین کے لیے فنز اکھٹا کرنے کی گھر سے لائی پرفومنس دی جسے سوشل میڈیا سارپین کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی ہے میرہ نے نیو یورک کے علاقے پروکلین میں سڑک پر دھلن کی طرح سج سور کر پنجابی گانے پر ڈانس کیا جسے دیکھنے والے محضوظ ہوئے ہیں اتاکارہ نے یہ ڈانس پرفومنس پاکستان میں آنے والے حالی سیلاب کے باعث متاثر ہونے والے افراد کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے کی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز